اسلام علیکم فرنڈز آج آپ کے ساتھ ہم اپنی اس ایوری کی بریڈنگ پروگرس شیئر کریں گے کہ اس ایوری میں ہمارے پاس کیا ریزلٹ آیا ہے کتنے پیرز نے بچے دیئے کون گون سا پیرز نے بچے پالے اور ٹوٹل کتنے بچے آئے اس دن میں نے آپ کے ساتھ اپنی دوسری والی ایوری کی بریڈنگ پروگرس شیئر کی تھی اور آج اس کی بار یہ تو شروع کرتے ہیں جی فرم دا ویری فرسٹ پیر سب سے پہلے جی ہمارے پاس یہ گرے کلیر ٹیل کا میل ہے اور اس کے ساتھ میں بلو کلیر ٹیل کی فی میل ہے تو اس پیر نے جی ہمارے پاس دو کلچ کی ہے پہلے کلچ میں اس نے پانچ ہنڈے دیئے لیکن یہ پہلے کلچ میں انفرٹائل چلے گیا دوسرے کلچ میں اس نے چار ہنڈے دیئے جس میں سے تین فرٹائل تھے اور دو بچے ہمارے پاس آگئے ایک ہنڈا ڈیڈ ان شیل ہو گیا پہلے کلچ چونکہ یہ نیا نیا پیر لائے تھا اور بلکل اس نے ایک انڈا آتے ساتھ ہی ادھر دے دیا اسی دن پھر آگئے فرمیٹنگ کرنی اس نے ساپ کر دی تو اس وجہ سے انفرٹائل چلے آگیا تو اس کا تو یہ ہو گیا دوسرا پیر ہمارے پاس یہ گرین سٹی کا لگاو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ فی میل جو ہے بلکل ریڈی تھی میل ہم نے پہلے دوسری فی میل کے ساتھ لگایا واسہ ادھر اس نے بریٹ کروایا اور پھر ہم نے دل کل سیزن کے لاسٹ سمیل آکے اس فی میل کے ساتھ یہ میل ڈال دیا اب فی میل نے میٹنگ وغیرہ تو کر دی لیکن ابھی تک انڈے نہیں آئے کیونکہ سیزن ختم ہو گیا تھا اس وجہ سے یہ پیر بریڈ نہیں کر سکا نہیں چلا اس سے آگے جاتے ہوں تو ہمارا ایک یلو کا پیر ہے یہ ہے اس پیر نے ہمارے پاس ایک ہی کلیچ کیا جس میں سے اس نے چار رنڈے ڈالے تھا ہمارا کل سا چین فرٹائل تھا اور اس کے دو بچے ہمارے پاس آگے ہیں دوسرا کلیچ سے بھی اس کو ہم نے چھوڑا لیکن شاید گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے اس نے دوسرا کلیچ نہیں کیا اس سے آگے چلتے ہیں ایک اور یلو کا پیر آتا ہے اس پیر نے ہمارے پاس دو کلیچ کیا ہے ہمارے پاس چار رنڈے ڈالے جس میں سے تین بچے ہمیں مل گئے اس کے تین بچے ہمارے پاس ہیں اس کے تین بچے یہاں پہ اس وقت میں گرین کے نیچے پل رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو وائٹ کلر میں بچہ ہے ان بچوں کے بھی میں الگ سے ویڈیو آپ کو بنا کے بتاتا ہوں اس باکس کو کیا بن جی اس پیر پہ تھے ہم اس کے نیچے آتے ہیں جی دیکھیں ہمارے پاس بلو سٹی کا پیر ہے اس پیر کا بھی یہی سینہ ہے کہ اس پیر کی ہمارے پاس ایک لگہ پہ سیٹنگ تھی پھر ہم نے تھوڑا سے اس کی جگہ وغیرہ چینج گئی اس میں یہ دسترد ہو گیا اب آ کے یہ باکسنگ وغیرہ کرنے لگی فی میس تو کمپریچر بہت زیادہ اوپر چلا گیا بہت گرمی آ گئی اس کی وجہ سے اس کا ہمارے پاس کلیچ نہیں آ سکا حالانکہ یہ بریڈر پیر تھا کنفرم بریڈر پیر تھا یہ لازمی کر دیتا اور آخر میں تو بلکل مجھے اس کی وہ جھول بغیرہ بھی محسوس ہونے لگی تھی لیکن بس یہ سینہ ہوا کے گرمی کی وجہ سے فی میل نے باکس میں آنا جانا شاپ کرتی کیونکہ گرمی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے تو کیا پتہ یہ بچے دے ہی رہے لیکن لگتا بھی مشکل یہ لیکن یہ کنفرم بریڈر پیر ہے لیکن اس مرتبہ نہیں چل سکتا آگے چلتے ہیں ہمارے ایک اور پیر ہے جس میں جی یہ وائلت سلٹ تو سٹی کا مہل ہے ساتھ میں آگئی بلو ٹرکوائی سٹی کی فی میل یہ دیکھنا اس پیر کا سینہ دوستو یہ ہوا کہ یہ پیر دوسرے کیجز میں تھا جس کی جگہ تھوڑی سی چینج ہوئی پراپر میٹنگ کر رہے تھے فی میل نے باکسنگ شروع کی تو فی میل مولٹ پہ چلی گئی مولٹنگ پہ مولٹنگ کے بعد جو ہے سین یہ ہوا کہ مولٹنگ کے بعد سین یہ ہوا کہ فی میل نے جب مولٹنگ پہ جانا شروع کر دیا اس کے بعد فی میل نے باکس میں جانا ظاہرہ ختم کر دیا باکس پھر ہم نے خود ہی اتار دیا کیونکہ مولٹنگ میں باکس نہیں دیتا ہوتا پھر مولٹنگ کمپلیٹ کرتے کرتے گرمیاں بہت زیادہ آگئی ہو یہ پیر بھی ہمارے پاس نہیں چلا کیونکہ یہ پیر آئے سین کے آخر آخر مت تھا مجھے لگا کہ آئر باکس میں جا رہا ہے تو بھیک چل جائے گا لیکن مولٹنگ کی وجہ سے یہ پیر بھیک نہیں ہو سکا اس سے آگے چلتے ہیں ہمارے کوئر پہ رہا ہوں جس میں ہمارا یہ بلو کلیر ٹیل کا مہل ہے اس آدمہ وائلٹ سپلٹ سٹی کی فیمیل ہے اس کے ہمارے پاس ایک ہی گلچ کیا جس میں اس نے چارہ انڈے دی ہے تین فر ٹیلو اور دو بچے ہمارے پاس آگئے بچے ایک وائلٹ کلیر ٹیل کا آگیا اور ایک گلو سپلٹ سٹی کا بچہ آگیا اس سے آگے ہمارا راہ کا پیرہ راہ کے نیچے جی ہمارا گریر سٹی کا بچے پل رہے ہیں اس رات پر پچے جیلو کے بچے پل رہے ہیں اس پار اگریسٹی کے بچے پڑ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ گریسٹی اس کے بچے پڑ رہا ہے اس راہ کی نیچے ہے ٹھیک ہے باقی ادھر چلتے ہیں تو ادھر ہمارے ایک دو کیجز سے لکھ لی ہو لیں اس میں ہمارا وائلٹ انٹو بلو کا پیر تھا جس میں میل اگریسیو ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ فیمیل کو مارنے لگا تھا فیمیل کو مارنے لگا تھا تو اس وجہ سے وہ بریڈ نیک ہے اس سے ایک اور پنجرہ لگا تھا اس میں ہمارے کچھ آگلے سیزن کے لیے پیسز تھے ایک یہ ہمارا لوٹرکائز کنور کا پیر ہے اس نے بھی دو کلچ کی ہیں پہلے کلچ میں اس کے ایک بچہ ہے اور دوسرے کلچ میں یہ بچوں پر بیٹھی بھی ایک کچھ ہندے دو بچے نکل آئے ہوئے تو اس کے بچے میں آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا یہ جو ابھی بچوں پر بیٹھی بھی ہے ایک خالص اس کے نیچے تین ہندے پر ہیں جس میں سے بچے نکلنا ہے اور دو بچے آ چکے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مجید اچھی ویڈیوز کے لیے ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں جی اگری ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعا میں احاد رکھے گا اللہ حافظ دوستو مجھے دعا میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا